اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھیں ہمارے چینل پروپٹی اپ ڈیٹس اور پروپٹی اپ ڈیٹس میں آج میں دوستو آپ کو پلوٹس کے سائزز بتاؤں گا کہ آپ کوئی پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے ریسیڈنچل یا کمرشل پلوٹ کے جو سائزز ہیں اس کی نشاندہ ہی جو کرتے ہیں مثال یہ طور پر آر کٹیگری ہے ایس کٹیگری ہے ڈی کٹیگری ہے اے کٹیگری ہے یہ ساری کٹیگری جو ہے نا وہ آپ کو کیا پلوٹ کے سائزز ہونے چاہیے اور کمرشل کس طرح ہم شو کرتے ہیں یہ ساری باتیں آج ہم اس وڈیو میں آپ سے کریں گے آپ سے گزاری شکر آپ نے گرہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں دوستو ساتھ ساتھ میں آپ کو پلوٹ کے سائززز کی طرف لے کے چلوں گا اور دکھاؤں گا پیپر پہ کہ آپ سائزز کون کون سے ان کے نشاندہ ہی کیسے ہوتی ہیں لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جب بھی آپ پرپٹی خرید دیں تو اپنے پلوٹ کے سائززززわかے ضرور دیکھ لیں اور آپ کو جو پلوٹ ملتا ہے کسی جگہ خاص طور پر نئی سوسائٹیززز میں تو اس میں جو پیپر الارٹمنٹ ڈاٹر ہوتا ہے ساتھ 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 پلان ہوتا ہے اس کو ضرور آپ دکھا کریں ساتھ پلان میں یہ ضرور منشن ہو کہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ کیا ہے لیفٹ سائٹ پہ کیا ہے فرنٹ پہ کیا ہے روڈ ہے تو کتنے چوڑی روڈ ہے بیک سائٹ پر آپ کے کیا ہے کیونکہ بعض سائٹلیوں میں لوگوں کو دھوکہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سائٹ پلان کو صحیح لیا نہیں اور سائٹ پلان جب وہ بعد میں کچھ عرصے بعد جب ویلیو بڑھ گئی تو معلوم چلا کہ وہ دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ وہ کسی اور جگہ چھوکے پھیک دیا اٹھا کے اور اس کیونکہ آپ کو کلیم کر نہیں سکتے تھے آپ کو سائٹ کا وہ جو پلوڈ کا جو آپ کو سائٹ پلان تھا اس پر پتہ ہی نہیں کیا تھا کہ ویسٹ ایس ویسٹ اور ساتھ ساتھ آگے پیچھے وہ نمبر ہی نہیں پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا لہٰذا پلوڈ کے سائزز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیٹیگری آپ کو پتہ ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ اور ان پیپرز کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو دوستو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیٹیگریز ریسیڈنشل اور کمرشل میں کیا ہوتی ہے دوستو یہ ہے وہ پلوڈ کے سائزز جو کیٹیگریز ہوتی ہیں کن کیٹیگریز پہ کون سے سائزز لیے جاتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ریسیڈنشل کیٹیگری ہے اس وقت میرے سامنے اور این کیٹیگری ساٹھ گس کی ہوتی ہے ایل کیٹیگری اسی گس کی ہوتی ہے اور آر جو ہے ایک سو بیس گس کی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس ایک سو بیس گس کے اوپر عام طور پہ جو ہے نا یہ چوبیس بائی پیتالیس ہوتا ہے یعنی چوبیس فٹ اس کا فرنٹ ہوتا ہے پیتالیس اس کے ڈیپت ہوتی ہے اسی طرح یہ کٹیگری میں دوستو گس بھی ہوتا ہے دوستو چالیس گس بھی ہوتے ہیں اچھا بعض جگہ پہ ایون سے شو کرتے ہیں بہت سے سوسائٹیز میں ایون سے دوستو چالیس گس کو شو کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے عام طور پہ تھارٹی سکس بائی سکسٹی ہوتا ہے اور اسی طرح بی کٹیگری جو ہے وہ چار سو گس کی ہوتی ہے تو چار سو گس کے جو ہے کٹیگریز میں جو ہے وہ فورٹی فائی بائی ایٹی کا سائز ہوتا ہے اسی طرح سی کٹیگری کو جو ہے وہ چھے سو گس سے کیا کہا جاتا ہے اور چھے سو گس کی کٹیگری کے جو ہے جو ہے وہ فرنٹ جو ہے وہ ففٹی فور اور جو ہے ڈیپس اس کی ہنڈڈ ہوتی ہے اسی طرح ڈی کٹیگری میں ہزار گس کا جو ہے سیونٹی فائی بائی ون ٹونٹی کے ساتھ ہوتا ہے ای کٹیگری ہوتی ہے ای کٹیگری میں جو ہے وہ ایک پندرہ سو گس کو ای کٹیگری میں ناپہ جلیا جاتا ہے اسی طرح بڑے پلار جو دو ہزار گس کے ہوتے ہیں شہر میں وہ عام طور پہ وہ اس کو جو ہے ایف سے شو کرتے ہیں کمرشل میں ہم آتے ہیں تو کمرشل میں دیکھیں کہ ایس کو جو ہے نا کمرشل سے شو کیا جاتا ہے مسائل طور پہ آر کے ساتھ اس لگ جائے آر آل کے ساتھ اس لگ جائے تو وہ شو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کمرشل ہے تو اگر ایل ایس ہے تو ایل ایس میں سکسٹی گس بھی وہ بھی ال میں لیتے ہیں اور ایٹی سکوائر یارٹ کو بھی ہم جو ہے نا وہ اس میں لیتے ہیں اس کا استعمال جو ہے شاپس کے لیے ہوتا ہے ریسیڈنشل کے لیے ہوتا ہے آر ایس میں جو ہے وہ بھی ایک سو بیس گس کا آر ایس ہو گا وہ شاپس اور ریسیڈنشل کے لیے ہوتا ہے ای ایس جو ہے وہ جو ہے دو سو گس کی کٹیگری کو گتے ہیں اس میں بلڈنگ بنا سکتے ہیں اور دو سو گس جو ہے گراؤنڈ پلس ٹو جو ہے بنا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے چار سو گس کی ایس بھی کہلاتی ہے یعنی جیسے چار سو گس سٹارٹ ہوگا تو وہ پبلک بلڈنگ بن سکتی ہے ایس بھی کہلاتی ہے اچھے یاد رکھیں کہ تھری نائنٹی نائن تک تو ہے وہ گراؤنڈ پلس ٹو تک آپ جا سکتے ہیں اور اوپر بھی جو ہے ایک پرنٹ ہاؤس ٹائپ کا بنا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ تین گراؤنڈ پلس تری بنا لیتے ہیں گراؤنڈ پلس فور بناتے ہیں وہ لیگل نہیں ہوتا ہاں فور ہنڈیڈ جیسی آتا ہے تھری نائنٹی نائن کے بعد کے اوپر ایس بھی میں چلے آتا ہے پھر وہ آپ کو زیادہ اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ایس بھی جو ہے وہ فور ہنڈیڈ کی ہوتی ہے اور وہ پبلک بلڈنگ کلاتی ہے اس میں آپ جو ہے فلیٹس ٹائپ کو چھوٹے سے بنا سکتے ہیں لیکن ایف ایل وہ پھر بڑے فلیٹس کے لیے ہوتا ہے اچھا جناب اس کے بعد جو جو ہے پی بی جو ہے پیٹرول پم کی جگہ ہو کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے پی پی جو ہے نا وہ بھی پبلک پلیس کی جگہ ہوتی ہے اسی طرح جو ہے ایف ایل جو ہے نا وہ فلیٹس سائز ہوتے ہیں یعنی فلیٹس سائز ہوں یا ایک اکڑ یا اس سے زیادہ ہو ایک اکڑ سے اوپر جو ہے نا وہ فلیٹس سائز ہوتی ہے اس میں شاپس اور فلیٹس بڑے بن سکتے ہیں اسی طرح ایس ٹی جو ہے وہ جو ہے ٹیمپورڈی کمرشل ہوتی ہے سیریز ہوتی ہے اسپیشل مطلب ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے ٹیمپورڈی ٹائپ کے کمرشل جو ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسٹی پلوٹس آپ سنتے ہوں گے کہ جو سوسائٹیز میں ایسٹی پلوٹس ہوتے ہیں وہ مساجیزم اور اس کے لیے جو ہے سکولوں کے لیے یا جو ہے وہ اپنی گراؤنڈز وغیرہ کے لیے پلی گراؤنڈز کے لیے بنائی جاتے ہیں ایسٹی پلوٹس بھی کلاتے ہیں وہ اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ تصیح کرتا چاہوں کہ یہ جو سامنے پی بی ہے یہ اصل میں پبلک بلڈنگ یہ چار سو گس کے سامنے جو پبلک بلڈنگ یہ پبلک نہیں بلکہ یہ شاپس یا جو ہے نا وہ بلڈنگ بن سکتی ہیں چار سو گس پہ جبکہ پی بی کے پبلک بلڈنگ ہے اور پی پی جو ہے پٹرول پمپس ہیں بیسیکلی پی پی سمرار جو ہے یہاں پٹرول پمپس ہیں تو دوستو یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ آپ کے ہمیشہ کام آئیں گی ساتھ رہیے آپ سگزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن دبائیں ان معلومات کو آگے بڑھائیں انتخاب سوری کو اجازت دیں اللہ حافظ